اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتح نظرات پروگرام کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں سٹوڈیو جہاں فلم ڈریکٹر تبدیل ہو چکا ہے اور کچھ نئے چہرے بھی موجود ہیں نئے چہرے آپ کو کون حظر آ رہے ہیں جی؟ بھر آپ بطور ڈریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو نئے چہرہ تو ہوگے نا آپ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ڈریکٹر ہوں؟ اس لیے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلی شوٹنگ ہے جس میں آپ کو ہیٹ ملی ہے ورنہ آپ ہمیشہ کڑے ہوتے ہیں اچھا جی اور آپ بطور مبسر ہی آئی ہوئے ہیں نہیں سر آپ کچھ چینج ہو گیا ہے دیکھیں ڈریکٹر پڑا لکھا ہے تو میں بھی اس طرح میں کام کر رہی ہوں آپ سمجھیں اسکرین پہ جو ہے وہ میں نہیں لکھا ہے یا ہے دی وان لائنر؟ ہم بسکلی نیٹ فلکس کے لیے فلم بنا رہے ہیں اور ہورر مووی بنا رہے ہیں سر ایک ٹرڈیشنل سا ٹچ دے رہے ہیں اس مووی کو اور اس کا وان لائنر ہے سن آف چکی آپ نے چکی دیکھی ہے نا؟ ہاں ہاں بڑی درونی فلم تھی جی جی فلم کی سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انگلینڈ میں ایک شادی ہوئی ہے یہ دولہ ہیں اور یہ دولہ ہیں اب یہ آئے ہیں پاکستان بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے تمہارا گاؤں دیکھنا ہے اب وہ دونوں گاؤں آئیں یہ جو بیک ڈراب آپ نے سرسوں دکھا رکھی ہے اسی گاؤں میں ایک کنواں ہے سر اس کنواں میں جب کچھ چیز پھینکتے ہیں تو آواز آتی ہے پانی میں جب بھی کچھ چیز پھینکیں گے تو آواز آتی ہے سی کنواں خالی ہے سر پانی نہیں ہے جی وہاں سے ہمارا جو سن آف چکی ہے وہ نکلتا ہے یہ ہے کون؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بھیلا پرتھارے میں تھا اوہ یار کھڑا وار فلم ہے بھائی وار فلم ہے اس پورے شہر میں تمہیں ایک ایسا لڑکا نہیں ملا جس کو تم میرے اگینس کاس کر سکو اتنا سستے ایکٹر کوئی تھا نہیں ایسے ایکٹر ہیں یہ موجہیں گیاں اچھا تم کون ہو بھئی ساڈیا الٹیانی نہیں پہ رہے آسی پیسہ لایا یہ پروڈیوسر ہے اور یہ شیڈز کیا لگا رکھے ہیں تم نے شیڈز کل ہے شیڈ یہ ان کو شیڈز کہتے ہیں یہ پروڈیوسر میں گھیر کے لائے ہوں اس لیے تو ہیرو ہوں ہم نے سوچا کہ کچھ نئی چیز مارکٹ میں اور تمہیں پوچھا کسی نے پروڈیوسر میرا میں لائے جاؤ پر ان کی اور میری ملاقات ایک حادثہ ہے یہ اور میں ایک ہی چائے کی ہوتل پہ بیٹھے تھے یہ چائے پی رہے تھے میرے ہاتھ پہ بسکٹ تھا میں نے سوچا اللہ پاک کی تقسیمے کار کیا ہے اس کے پاس چائے ہے میرے پاس بسکٹ ہے میں نے اپنے بسکٹ کے ساتھ اس کے کپ میں ٹوبہ لگایا میں بسکٹ پھڑا لگا وہ بیچی ڈوب گیا چائے میں ڈوب گیا جی انہیں میں نے کہا کہ خریدہ اور ڈوبہ ہوا مال واپس نہیں ہوتا انہیں اپنی چاہ اور ادھے بسکٹ دے پیسے دیتے نہیں اچھا یار ون لائنر سنو نہیں کیا بیچ میں اصل میں صرف یہ سن آف چکی ہے وہ اس گاؤں کا رہائشی ہوا کرتا تھا اچھا اس کو ایک ٹرالی والے نے نیچے دے دیا اور ٹرالی تھی گنوں کی اس لڑکے کی وہیں پہ موت ہو گئی سر ٹھیک اور ان ظالموں نے اسے اٹھا کے اسی کونے میں پھینک دیا اب اس کی روح انتقام کی آگ میں سلگ رہی ہے سر نہیں تو اسے سن آف چکی آپ کیوں کہتے ہیں وہ گنے نے چکی مارن لگا سی ٹرالی تلے آگیا چاہ میں نے سمجھا وہ جو ڈول تھی چکی اس ڈرائیور کی تلاش میں ہے اور ہر آتی جاتی ٹرالی کو غور سے دیکھتی ہے اور ہر ٹرالی جو دو چار گنے کھچ کے بھی چوپ دی ہے وہ کوئینے گنے کٹھے ہو جانے دنے انہوں نے گنڈیری ہے دی ریڑی لائی ہے یار پلیز عام طور پہ کوئے میں سے آواز آتی ہے گھڑم لیکن اماوس کی رات ایک آواز آتی ہے وہ کیا گنڈیری پیڑے مڈا لے پیڑے شرینی پیڑے گنڈیری پیڑے اب رات دو بجے کا شورٹ ہے سر اچھا اور میں اتنا ریالسٹک ڈریکٹر ہوں سر کہ میں دو بجے ہی شورٹ لوں گا that's the best thing I like in him ہم نے دکھایا کہ سر ایک لانگ شورٹ ہے پور سے دو لائٹس جلیں سلولی سلولی گاڑی دیتوں میں سے گزرتی ہو آگے بڑھ رہا اور گاڑی کے پوائنٹ افیو سے کیمرا ٹریک ان ہوتا ہے اچھا جی ٹریک ان ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہم نے شورٹ دکھایا کہ وہی کنوان وہاں آکر گاڑی خراب ہو گئی میاں بیوی اچھا یہ ہے میاں بیوی یس سر یہ ڈریکٹر اپنے آپ کو ریالسٹک تو بہت کہا رہا ہے لیکن گاؤں میں نورمی روگ رات کو ٹریول کرتے ہی نہیں ہیں ابھی اور وہ باہر سے آرہے ہیں انگلینڈ سے دونوں میاں بیوی اسی لئے تو ہمیں پتا نہیں ہے نا ہم گم گئے ہیں اچھا آپ گم چکے ہیں وہاں آسٹ یار بلاو چکی دے پتر نو ایک میٹ پروڈیوچر صاحب مجھے ون لینر سنانا دیں کوئی اچھا انسان ملا ہے جو میری سٹوری سن رہا ہے مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے سر پلیز یہ پیسہ لایا ہے مہنگا بندہ بے اکے اترنا ہو جا کرو فوری آپ بے کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک میٹ دے دیں میڈم تجھے سناؤ کوئی کھانا پینا ہے تو سوکم لاؤ چاہی اب وہ کدھر ہے جو تہر ہوتی تھی کچھ منگوائیں کھانے کے لیے تہر نے ہوتل پہ کام شروع کر دیا ہے وہ پائے کھاتی نظر آتی ہے سوشل میڈیا پہ آج کا لگتا بڑے اس تمام سے پائے وغیرہ کھا رہی ہو بہرحال سر گاڑی خراب یارے نو پوچھلا جے کچھ کھانا پینے تھے میری بات سنو میں وہ کھانے پینے والی کنوینشنل ہیروین نہیں ہو ٹھیک ہے اور تم چپ رہا ہو اوے لنگڑ ہیدرا ہیدرا تو تے کیا ہید فری ہوئے گی ہار ہی روانتے رہے نار تو تہنشنل ہے تیرنال چکی دی رو فرینک ہوئے گی آہاں اور وہ دی ماں بھی تو اجے چکی دی ماں دیکھی نہیں تو دیکھی تے تے دنگ رہ جائے گا اے سومر چویو ایٹی حسین ہے لٹسو صاحب آپ سمجھے کہ وہ صویرہ ندیم ہے وہ اتیقہ اوڈو ہے وہ مہنور بلوچ ہے نہیں تو یہ آپ نے کاسٹ کسے کیا چکی کی ماں کے طور سر یہ ایکچولی ہم نے موقع دیا ہے ہماری ایٹیز کے دور میں بہت اچھی ایک ایک ایکٹرس ہوا کرتی تھی سر آپ دیکھیں گے تو بتائیے گا کہ ہم نے انصاف کیا ہے یا نہیں جیڑی ایٹی دور چکا مجھو کرنے ہی ہونیوں کی ہوئے گی اس دور میں سر بہت سے ایسی ایکٹرس تھے جن کو اچھا کام کرنے کا موقع نہیں ملا تو اب میں بکلم خود میں ان کو موقع دے رہا ہوں گاڑی خراب ہوئی جی سر گاڑی خراب ہے گاڑی کوئے میں سے دھوا نکل رہا ہے سر ہیرو نے دروازہ کھولا اور بیک گرنڈ موزک ہیرو باہر یہ آواز ہیرو کی ہے کیونکہ انہوں گھر بھی لگ رہا اور تھنڈ ہوئی یار میری ٹھیک نہیں نکھنے تم نکھالاو ایسا ہی ہے گاڑی ہیرو رہا نال مانگ بھی رہا ہے نہیں تو آواز تمہاری اور پرفارمنس میری ایسے تین چار ہے رکار میں ایک پھیرا لانکے آیا یار آپ بیٹھ جائے بیٹھ جائے شیک واس اچھا بننا ہے آو دھرا اکھیا والے ہو پائیو شبانہ میری محبت مہشبانہ دے دوں بھی گردے پانے واہ 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 مہشبانہ کرو مدد بھی کرو یار آپ پیدر آجے یہ پریس باقی کی سنوی سنانے نے آواز لائے گا تمہیں ہوتے واپس آمانگا میں آواز تے چلنا آہ 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 یار اب بیٹھ بھی جاؤ آب آز آج نہیں رہی تمہیں کی بیٹھا بھولو آہ 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 آگرا سکمت کیا ہے بس سر ایمٹی فریم میں چکی کی رو باہر آئی ہے آہ ہیرون نے گاڑی کا بونٹ کھولا ہے اور چکی کی انٹری اب وہ ہیرون کو کہہ رہا ہے کہ سیلف لگاؤ آجا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اور اتنے میں ہی چکی کی رو نکل کے آکے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سے بالکل نہیں پتا کہ میرے ساتھ کون ہے چکی ٹھری سکٹی دا اینگل بنا کے پھر ہوتھے آجاں دی وہ کہتی کیا ہے وہ کہتی تیجہ پلک چیک کر انہی دیا سٹارٹ ہو جائے چکی کی نظر اچانک ہیرو پر پڑتی ہے اور چکی کی غزتی ہے اے میں چکی نو چکی بڑھ لئی ان کی جتنی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ آف دا سکرپٹ ہے جتنے بکواس کی ہاتھ ہیں نا بہت اچھے سکرپٹ ہے تیری ایک بدرو کو چکی کریں اب میرے خیال صاحب کو کاسٹ جو ہے اس سے ملوایا جائے اب آپ کی ملاقات کراتے سر اس سلم میں جو چودری ہے کیوں چودری سے کیوں ملاقات؟ دراصل جو اس طرح ٹرولی جا رہی تھی نا اس پہ کماد اسی چودری کا تھا سر تم نے اسے کاسٹ کر لیا بلکل سر چودری کا نام لکھا ہوا چکی نے سر چکی کی ایک چیک لسٹ ہے کہ اس نے کس کس کو ماننا ہے اور کہاں کہاں ٹارگٹ کرنا ہے ماں نے ایک کوئی گل سمجھائی سی پینڈ چندی بھی ماں سنو تم کیا پینڈ کے بچے؟ تم کندر آ جاتا چلو اپنی ریڈی پہ؟ یہ نئی فلم کر رہے ہیں وہ اس کا جو پچھلی فلم کا ایڈوانس تھا وہ اس میں ایڈ کیا جہاں شوہا ہے تو اس کو بھی کوئی رول دی رہا ہوا ہے کوئی رول نہیں چودری کا رول ہی ہی کر رہے ہیں یہ وہ چودری ہے جس کی گنے کے کھیت ہے سر ایکچلی سر ایکسپریئنس بہت ہو اس کی گنوں کی ریڈی بھی تو ہے ایکل دے سی انڈے بھیج رہے ہیں وہ وکڑے یقین کر رہا تڑا 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 چودری صاحب بیٹھی آ پلیز انڈا کتنے کا دے رہے ہو انڈا؟ انڈا بندینا بھیر پیدا ہے اس میں کوئی ریایت ہو سکتی ہے ریایت ہے یا کہ تنو من نمک بھری دے دیاں گا حورر فلم چھے دے انڈے بڑے وکڑے نے کیونکہ بلاؤں انڈے بہت کھا دیا یہ رونی فلم بن رہی ہے چودری بجنیوں کے کھڑک سناٹے آوازیں آواز بڑاو درہا وہ رہن دے انڈے فیوٹ پہنے پہ جاؤے یہ بڑا جیڑی پینڈ چوندی یا دے انہوں میں مارنا وہ سب کے اندر آئے گی چودری صاحب وہ آپ کے اندر بھی آئے گی وہ بڑا اس کے اندر بھی آئے گی وہ روح اس کے اندر بھی آئے گی اور پروڈیوسر صاحب کی گیسٹ اپیرنس بھی ہے سر ان کے اندر بھی وہ روح نے آنا ہے آ یار چاکی بلاؤ نا جی آئیے ساجد صاحب وا 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 ہوئے 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 یہ چاکی ہے یہ حسر son of a.p چاکی یہ son of a.p چاکی ہے یہ ڈیڑ کہنٹے تو یہ دیگال ہو رئی سی son of چاکی تے بچے دی چاکی صاحب بیٹھے ڈیریکٹر صاحب جی سر وہ منور بلوج تے ھو دیکا ھو ڈو فلانہ تے بکنا کے تھے وہ وہ ابھی آجاتی ہیں ابھی آجاتی ہیں لہی نوکالے بلا لیا پہلو وہ اس کی ماں ہے سر وہ یہ دی ماں ہے میں کہوں آپری صاحب بلا لیا ہے بلو آپا آپ کو پتا نا کہ ہماری پرانی ایکٹرس کو ابھی بھی آپا کہلوانے کا شوق ہوتا ہے اچھا جے تو یہ اسی لیے میں ان کو بلا رہا ہوں بلو آپا بات سنیئے آجائیئے شالو واہ 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 یہ کیا یہ ہی تمہیں مانور بلوش اے پہلے چکی تھا ابا ہوں دس کہ یہ چکی نہیں مہا ہے ہاں جی ہاں جی تاڑے کا پستاول بھئی میں نے گولی مار دیا بلا سیپ ہے یہ تھی میرا پوتر آپ دیکھ رہے ہیں سر کنیکٹر میں ہے اپنے پر تاری کر لیتے ہیں یہی وہ پرانے لوگ کے سر جن کو موقع نہیں ملا اے نیٹ فلیکس نے چال جائے گی پائیں انہیں تو کھائی نہاں دے رہاں لگ رہاں خالا جی آب بیٹھ رہے ہیں تو یہ خالا جس کا تمہیں بڑی شدد سے انتظار انہوں نے پاس دے رہاں سیر نہ ہو چکے تھے دیکھو یار اس وقت سے ٹائم بیسٹ کر رہے ہو تم سارے کنونشنل ڈیریکٹرز کی طرح پلیز کام کرو تم نے شوٹنگ بھی شروع کر دی ہے نہیں سر میں آوڈیشنز لے رہا ہوں اگر لیناڈو ڈی کیپریو وولف آف والسٹریٹ کے لیے پھر جا کے آوڈیشن دے سکتا ہے مارٹن سکارسیزی کو تو کیا یہ لوگ آوڈیشن ہی دے سکتے مجھے میں انڈیاں گھلا کر کے میں انہوں مطبئن کر رہے بس وہ سکتا ہے چکی تا رہولا سی خالہ جی کو کرا لیے میرے خواہ سے آوڈیشن شروع کرتے ہیں سر پہلا سین ہے چکی کی روح چودری میں اب چودری کیا پلے کریں گے میں اوپن ہنڈ دے رہا ہوں امپروائز کا موقع دو امپروائز کریں سر جیسے انٹونی ہاپکنز نے سائلنس آف دے لیمز میں امپروائز کیا کافی چیزیں یہ شوٹ وہ امپروائزیشن تھی سر چلے جی اب ایکٹنگ کا موقع آ گیا ہے اب آپ نے ایکٹنگ کرنا ہے امپروائز کرنا ہے کہ جب روح ایک انسان کے اندر آجائے تو وہ کیا کرتا ہے چلے جی چکی صاحب آئیے انہوں ہوتھا ہی رہے ہیں دے خدا دی قسمہ ہی تھا دے کر روح آ رہی ہے شوٹ ہے کہ چکی آپ سے گلے ملے گا خدا دا نا یار چلے پہ پہ آئی دیکھیں چکی باٹر لڑی چکی آپ کے ساتھ گلے ملا اور آپ کی چیخ نکل گئی میری ایتھوں نکلن دا یہ یقین ایتھانا ہی تو اڈا پتہ رہے ہاں اے تو کی کھچا مار دی رہے تو شرم نہیں آئی بس کر بے تو بس کی تھی جڑی میں چرا جی چلیے چکی صاحب یار کالسون میں تین درجنا آنڈے دے 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 نا میری جان چھٹو یہ آپ سے گلے ملیں گے اور آپ نے بھی ہوشی گدہ کاری کرنی بس کٹ اٹ میں بھی ایکٹر سے چکا واہ 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 بہت اچھے میں کیا کال سنو ہاں جی یہ بیوش ہوگا ہے یہ آنڈے لوٹ لیا ہی یہ بیوش نہیں ہوگا یہ مجھے لگتا مر گیا اینے ایکٹنگ کاریا اٹھاو یار اچھے بہر ہی کو چوج صاحب اٹھ جائیے چوج صاحب چوج صاحب یہ کیا ہوا ہے یہ ست مجھ بیوش ہوگیا لو جی ہے نہیں اٹھنا اے چکی ہوئے اے نو جوتی سوں آگا بہت اچھے چوج صاحب آپ نے بہت اچھے چھوٹ دی ہے بہت اچھا ہے میں خود آدھی کرنے سچی موچی بھی اوش ہوگیا اپ آئی اٹھر ایکٹر ہے ہاں جی آپ آئی تاڑی بجول میں چلا پڑے کامتے چوج صاحب وہ نہیں آرہے ہو جا کام کرونے تھے میں گٹر کال دوں گا میرے خال سے چکی جو اپنے رول میں پاس ہوگیا ہے سر وہ ڈرا رہا ہے اگر آپ کہیں تو سنہ کا اوڈیشن کیا جا ستا ہے سنہ دیکھو مجھے ٹائنگ چاہیے ہوتا ہے میں ایک میتھر ایکٹرس ہوں مجھے رول میں آنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے کوئی مسلا نہیں تم نے مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ میں کونسے کریکٹر کو ڈاپ کروں گا بھوچ میں دیکھی نا آپ نے ہاں اس میں ارمیلا کا کام دیکھا ہے بس وہی کرنا ہے آپ نے پہلے تم پروڈیوسر کے پاس جاؤ گی اور اس کو ڈراؤ گی ہاں وہ تو کو ڈراؤ کے ایڈوانس لے لی موڈ میں پروڈیوسر کو کچھ نہیں سمجھنا ہے چاہے گرے بانت سے پکڑ کے نیچے پھینکو یعنی چکی دیرو ایدھے چاہ چکی ہے ایک منٹ وہ موڈ میں آرہی ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کام 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 آپ نے شائننگ میں دیکھے نا جیک نکلسن کو موڈ میں آتے ہوئے 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 چاہے موڈ جا کے سانو کٹے کی تے نہیں جی ساناں آپ جی ریڈی؟ جی ریڈی ایکشن خود ریڈی کام 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 کار دا بائی ہاں آ آ آ آ آ پڑیو bunny سار کے پاس خیالہوں ہی ٹھیک ناں ایک خیالے کے کیڈی گیسٹ پرنسے گئیے باجی بھلوں کو معاف کرتے لاظی کے پاس باجی میں پردوسر کوئی نہیں ہے اللہ خیالہ لیکھالہ ڈانس نچنا ترا خانہ خراب کچت very good سانا اپری seat پہ آجائیئے بہت اچھے یال آجئے پیڑسیسا سا doğر آپ نے بہتنا کام کیا چیز آئیئے آپ بیٹھ جائیئے اب چکی کی رو جائی گی ہیرو میں اگہ میرا ہی ہے یا ایکشن بس گلے ملنا ہے نہیں ہیرو ساپ گلے چکی میری لاتھ چھیک ہو گئی دھیان سے دھیان سے یار کیا کر کے رہے ہیں آپ مجھے باہر سنو چکی جی رال کے مانگیے اوڑ رائیں میں پہے کٹھے کری جا مگا چکی چکی کھوتے گے بچے روک جاؤ چکی ایک منٹ ہوش ہونا ہے ہاں جی میں پہلی ہوشنا اب یہ آپ پہ گرنے لگا ہے اور ایک لرزا خیش سین پچھ رائج ہونے لگا ہے ایکشن اوہ چکی انسان دا بچے بھنی ہوئے میرے تو ٹھیکی نا چکی اوہ ٹھیکی نا چکی چکی نے چکی نے چکی نے جنہی باز رہنا ہاں چکی ہاں 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 بچے نا حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پہیے وہ کیوں بھر رہے ہو سینے میں ہی چکی پھان سینے ہاں 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 ویلکم بیک جی کبر ہے کہ چائنہ میں سپائیڈر مین کا لباس پہن کر پہاڑوں کی صفائی کرنے والا جوڑا لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا سپائیڈر مین تصفائی کرنے یہ ایک سٹائل ہے نا نا آپ کو کوئی نہ کوئی سہارا آج کا ہر دور کا ایک معروف ہوتا ہے آج کا معروف یوٹیوب ہے بیجنگ کے پاس بڑی مقدس پہاڑی ہے اور اس کے اوپر بہت نیچے جانا پڑتا ہے دامنے کو میں ٹاپ پہ جانا پڑتا ہے ویزٹرز وہاں پہ آتے ہیں چونکہ مقدس جگہ ہے ظاہر ہے ریپرز ہوتے ہیں کارٹنز ہوتے ہیں ٹینز ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہوتے ہیں وہ پھر بیچارے کلیکٹ کرتے رہتے ہیں بیچارے تو نہیں کیونکہ مزدوری بڑی ملتی ہے انہیں اس کام کی اس میں اچھی خاصی چوٹیں لگتی ہیں وہ جو خاتون ہے وہ تو ایک دفعہ جان سے جاتے جاتے بال بال بچی تھی چوپر سے لڑک گئی اور بہت دور تک گئی پتھروں کے اندر سے گھسیڑتی ہوئی اور کہتے ہیں کہ شدید زخمی ہوگی لیکن یہ پیسے پتہ کتنے ملتے ہیں اس کام کے لیے کتنے ساں پاکستانی ایک لاکھ روپیہ روز تھا ڈیلی جی رسیوں سے باندھ کر وہ لٹکتے ہیں بالکل کوپیما جس طرح کرتے ہیں اسی طرح ٹوکیوں میں سڑکوں کی صفائی کرنے کا ایک طریقہ ترغیب دینے کے لیے وہ جو صفائی کر رہے ہوتے ہیں وہ سیمورائی کا لباس پہن لیتے ہیں ان کے آتوں میں تو صرف تلوارے بھی ہوتے ہی ہوئی وہ تلواروں کی بجائے وائپر ہو سکتا پھر کجری وال وہ بھی صفائی شفائی کرتا رہا ہے پھر ایک چکس کراچی میں بڑا پاپلر ہوا تھا فکسٹ والا عالمگیر اور آج کار ایم این اے ہو گیا ایم این اے ہو گیا یا لکھر بھئیہ روز اب ایسے میں کامگار ساکتا اسے سپائیڈر مہن تھی جگہ نا سپائیڈر ریٹ بننا تو تیرا بازاری فلم چندھا ہے اچھا اچھا چڑی باز چچوہ چڑی باز چچوہ پتا ہے کس کو کہہ رہے ہیں اور اس میں بلتا ہوتی ہے وہ چڑی نہیں ہوتی بلی بھی ہوتی ہے ببو انگلیش فلمانو آتھ پاؤنڈا پہ ہیں فیصلہ باتو خان چاچا شیر خان دونوں بہت اچھی فلم ہیں خان چاچا سابن کی اور شیر خان اکوال حسن شیر خان میں مہرل سٹریپ تھی اس میں ساکستانی مہرل سٹریپ تھی ملتان والی تھی میں فیصلہ بات میں ایک سینما ہوتا تھا بابر سینما ابھی ہے سرگوتہ میں ایک سینما ہوتا تھا خیام خیام چوک میں اس کے ساتھ وینس بھی ہے وینس تو ہمارے ہاں اکاڑا میں بھی وینس بھی ہے اور پیلس بھی پیلس کا نام ناز سینما ہوتا تھا وہاں فلم دیکھی تھا آپ نے کوئی بہا میں نے انسان اور آدمی دیکھی ہی ناز سینما میں تھی محفل سینما اکاڑے ہوتا پہلے نہ کیسے آپ بتاؤ کیا تھا انجمن چاہین چاہین سینما ایف ایمیلی ہے تو اچھا کی نرندر مودی رس ایس کے پلیٹ فارم پہ اور بہت کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ باقیدہ صفائی بھی کیا کرتا تھا یہ سیوہ دار رہا ہے یہ سیوہ دار بھی رہا ہے اور چائے بردار بھی رہا ہے اور آج کل ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے سنیں ڈیتھ ٹول کافی بڑھ گیا ہے کتنا چودہ سے زیادہ بڑھ چکی ہیں اور روزانہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی باید نہیں ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں ایکسپرٹس ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی کہ یہ اگر مزید کنٹرول سے باہر ہوتا گیا تو بی پرپیرڈ فار اینادر فالس فلیگ آپریشن وہ آمہ جیسا جھوٹا ہوا کیا کروائیں گے اور پھر اس کا الزام پاکستان پر لگائیں گے تاکہ جو اس کا بس چلے تو باقیدہ جنگ کرے وہ کر نہیں سکتا بیچارہ بہت دکھی ہوتا ہوگا کہ کاش پاکستان سب کچھ ہوتا یہ نیوکلئر نہ ہوتا طرف تو بالی ووڈ بھی میدان میں آ گیا ہے وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں شبان آزمی صاحبہ نے باقی لوگوں نے بڑا تجاج کی ہے وہاں پہ پہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سال میں نائنٹی فائیو ٹائم 95 دفعہ مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سرفیسز بلکل مند کر دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پورے کو بددعا لے ڈوبی ہے کشمیریوں کی بے شک کہ جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا کمبختو اس وقت چپ رہے بیٹھے رہے ہو تم اس وقت کدھر تھے اب بھگتو اور جس جس نے اس وقت سرف نظر کیا ہے نا اسے موں کی کھانی پڑی ہے ہمارے کچھ دوست مسلم ممالک میں نام نہیں لیتا اس وقت بڑا ایوارڈ دے رہے تھے مودی کو تو اس نے یہ ذلت کی آج فرمندہ ہے بڑے نادے میں اب تک صرف کشمیر میں پتہ ہیں کتنا روپیہ پھونک چکے ہیں مودی صاحب کتنا سے نقصان کتنا اٹھا چکے ہیں ٹریڈ میں بزنس میں انڈسٹری میں ایک سو اسی عرب پانچ ماہ میں جی پانچ ماہ میں سر اس پورے معاملے کا آپ کو کیا انجام لگ رہا ہے اس کا انجام یہ لگ رہا ہے کہ بھارتی سیکلرزم اگر تو فائٹ بیک کر پایا اور مودی اپنے انجام کو پہنچا تو بھارت ایک بہتر شکل میں سامنے آئے گا اور اگر سنس پریویل نہ کی انتہا پسند ہی کنٹینیو کرتی ہے تو اس کا بھی بیگننگ آف دا اینڈ پھر ڈسنٹیگریشن کے لیے اندرستان کو تیار رہنا چاہیے ڈسنٹیگریٹ تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے لیکن اس پروسس کو ایکسلرریٹ کر رہی ہے مودی کی جنونیت آپ نے بھی اپنی لائب میں بڑی آٹ جوپس کیوں گی چائے بیچی میں نے کھلونے بیچے فروٹ بیچا ہے آج میں ایسے فکر تو فیل ہوتا ہوگا اپنے آپ کہ ساہ چل رہے تھے کیا میں کوارٹر بن دی تھا بھائی دم راجیہ باڑھ کے بیچا آپ نے بھی بڑی سٹرکل کیا بہت ساہ سب بہت سیاہ توبہ ٹیک سنگھ آپ کو مار کیوں پڑی تھی پڑی تھی پڑی جو پرمیشن نہیں تھی پلے کی ناز تھیٹر میں توبہ ٹیک سنگھ ہنی میرے ساتھ تھا اس کو بھی مار پڑی تھی نہیں مار نہیں پڑی تھی سر یہ تو بکھوز ساہ رہے ہنو مارے ہی ہنو ساندھار نے اپنے کمرے سے پڑی تھی میں لبرا درامہ کاری سے میرے ساتھ کہنے جی آؤٹڈور چلیے توبہ ٹریک سنگھ ایک ہفتے دا درامہ ہے تھی دن اور ڈبل پیسے ملنگے اوہ در کوئی فیسٹیوال ہونا سی چلے گئے میں بھی تلا گیا لالچی تھی شروع تو یہ نا اسی جو تو اتھر پہنچے شہر تو کافی دور لیا گیا ساہ نو ایک بڑے جے گیٹ آکے جا کے گھڑی ہے ہوں رکیاں میں کہے جی کوئی ماحول ہے گیٹ کھولے آتے ہیں کو مکان بڑھنا لازے کچھا مکان ریت نہ دروازے نہ کشھ انہوں نے مینہ لازے پہلے مکان بڑھایا اوہ تھے سار ریت تھے ساڑھے بسترے بسترے بیچ گئے نا کرو یا بسترے بھی نہیں سنے سارا اٹس رانے راکے ستے ہیں ہاں جی مرزا صاحب ہیٹنا پون بھی سوندھے رہے وہ تھے شہو تھے پہنچے سار کچھا کچھا ہال پر ہے سار میں تھے مرزا صاحب دراما شروع ہو گیا تھے رولے تھے یہ تو سنوصل کر دا پتہ ہے نہیں صاحب نے بغیر پرمیشن تو دراما اپن کرا لیا اگلے دن ان کے جانے میں پرمیشن کرا لیا تھا او سامنے کترے کوئی صاحب رہن دے سارا تیٹر دے انہ نے اتھے ریتر آتی پھر میں سار دیکھ رہے ہیں او میں چکیا کرٹن تے کتی پہنٹی پولوس آلے آڈینس نوں چاپ دے ہوئے دردم تے میں دوڑے آنے ہی میں سو دیکھ رہے ہیں میں کہا یار ہے سیندے انٹرول تو باگ سی او جنہوں اندروں پولوس آئی نا تے میں باروں ایک آواز سنی ہے کہ یار چاپا مرزا صاحب نے کہاں تے ٹپی پیچھے ماجی بھنی سی ماجی دلتے گئے تو حنی صاحب کدر گئے ہنی صاحب ہونا دے ہنسی تین دن مہمان رہے پھر ہوتے ہفتے روز مانتا ہو نی ہے سن وہ زمانتا نہیں ہاں ہفتے دی رات ہسی پھر جیل چلے گئے اوہ تو میرا جڑا گیٹ اپ سی بوس کی دا میں اپایا اسی کرتا تے وائٹ چلوا رہا شکر کرو اس دن تم خاجہ سرا نہیں بنے ہوئے مرزا صاحب سے سن لہا ہو اسرکو دے ڈراما کرن گئے انہوں نے پیمنٹ نہیں ملی ہے بکرہ کھول کے لے آئے انہوں نے جو میں پیمنٹ لینڈ گیا ہے میں پروڈوسر سی میں انہوں نے نام نہیں لینڈا میں کہا جا میں پیسے لینے میں کار جانا ہے بچے ہوں خرچہ بارا دے کے آنا ہے آج چھٹی یہ گیا پہلا دے نے دو شو میں میں کار کے تے چلو میں پیسے کار دے ہاں کہا جو مرزا صاحب تسی نہ کوئی چار کو جاں میں ٹلی مارنا میں چار بچے ٹلی ماری ہی اندروں نے نکلے رہے ہیں میں یہاں رو پر رکھیے کل دے رہا آگے تسی لائے رہا ہے خاص طور پر میں کہا میرا خیال ہے کہ بیزی ہے تسی تو انہوں نے بھی تکلیف دیتی ہے تسی سونو تسی ریسٹ کرو میں سیڈ دے بیکیا تھا سارے کہ لیلا بجیا کجلا میں کہا لبی یہی میرے نال جو آئے گا سار میں پتھے ہیں دی موٹھے لئیے ہوتھوں پتھے وہ خواہے ہرے جیتے ہیں جناب میرے نال نو تو رو پی آیا ہے دیکھتا بڑھا تھا سار اتنا سا تھا وہ سات آٹھ دار کا پیمنٹ تمہاری ہوگی بارہ تیرہ سو گی دو تین ویگ کی تھی پیمنٹ چھ سات آٹھ دار بے بنتا تھا لیا کہتا میں توریاں گیا تھا ایک رستیج منو بندہ ملیا کہندہ بیچنا ہی بکرائیت تھی قریب قریب بکرائیت بھی قریب تھی سارے تو میں کہا میں نہیں بیچنا کہندہ یار دے دے تیری میرے بانی تو اور لیا لی اب میں کہا یار میں ساڑھے آٹھ ہزار دا لیا ہے تو آٹھ ہزار دے دے یار وہ میں آٹھ ہزار دے دے کو لیا سر لیا کہتا میں اتھو ہی گھڑی جو بیٹھا تھے میں آکر یادگار کو لکھتر گیا میں نے پچھوں فون آیا کہندہ مردہ صاحب تسی ساڑھا لیلا لیا گیا میں کہا میں یہ نہ لے جاندہ تو میری پیمنٹ لائے جانی سی تم بے وکوف تھے تم خام خواہ لاہور آگے تم وہاں کام بھی کرتے اس سے پیمنٹ بھی کلیم کرتے اور تم پہ شک بھی نہ ہوتا اصل لوگوں سے پوچھے یہ تھی اگلی مادی گھوڑی تو انہوں سے نال نال لاب بھی رہے انہوں سے شدی نظرات بلتے گا بریک ستے گی دا سا ویلکم بیک جی خبر ہے کہ دولہے کے بیٹھنے پر گھوڑا بدک اٹھا دولہا دو کلومیٹر دور سے برامت جو بزنی دولہ ہے نہیں نہیں وہ رائیڈر تھا ہی نہیں مطلب یہ اتنا ہیزی سمجھتے ہیں کہ رائیڈنگ کے لیے صرف گھوڑے کا ہونا ضروری ہے رائیڈر کا ہونا ضروری ہے صاحب یہ واقعہ کھاں کا ہے چادرہ بچہ خاصا دولہ جا رہا تھا بچارہ نفیس آدمی شریف آدمی اس کے ساتھیوں نے اسرار کیا کہ نہیں جی ہم نے تمہیں گھوڑی پر بٹھانا ہے عویر میرا گھوڑی چڑھیا وہ جو ایک کانسپٹ ہے کہ اس کے بغیر تو چادی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا بڑی مشکل سے اس کو چڑھایا گیا اور کھپ اتنی ڈلی کہ جب وہ اوپر بیٹھا گھوڑا پھر بگ ٹوٹ بھاگا اور ایسا کہ سب سے پہلے اس نے سبار کو گرایا اور پھر وہ شاید ملا ہی نہیں گھلا واقعی سے گھوتے تھے نہیں پھر وہ مالش کرتا ٹکوریں کرتا دولن کے گھر پہنچا میلے کچیلے کپڑے دولن کچھا بھی تمہیں کیا ہوا اس نے پھر بتایا کہ انڈیا میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہوا تھا وہ رائیڈر تھا باقیہ تھا تو رائیڈرز جو ہے نا گھوڑے کو گھماتے ہیں گھوڑے کو اس طرح سے گھمانا اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے ہر بندہ نہیں گھما سکتا تو یہ گجرات کٹھیا وارڈ کا واقعہ ہے اسی سال کا تو گھما رہا گھماتے گھماتے گھوڑا اتنا تنگ پڑا کہ وہ خود بھی گر گیا اور اس کو بھی گراتی تو سوار مر سکتا ہے ایسے جی جی گھوڑے کے نیچے آکے مرتا ہے اور سب سے خطرناک چیز پتہ کیا ہوتی ہے وہ جو کٹھی ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوہان سی اٹھی ہوتی ہے وگر آپ کے سولر پلکسز پہ آکے کھوڑی سی بھی پریس ہو جائے تو گئے آپ سر وہ چگان کھیلتے ہوئے کتبو دینیبک بھی تو مرہا تھا ہاں جی سو بھارک اس کے گھوڑے کا نام اس کے بارے میں بڑی کہانیاں مچھور ہیں تو اس نے کس سے چھینا تھا کسی نواب سے اس کا ہاتھ اس کے اوپر ذرا سیٹ نہیں تھا پھر سکندر ہی کا گھوڑا وہ بھی ایک بڑا اہم کیریکٹر تھا اگر اب گھوڑوں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا تو واسفلس بہت بڑا کیریکٹر پوری کہانی کا اس قصے کا بڑا شاندار کیریکٹر پھر ایک واقعہ ہے جو عام طور پہ پورٹ کیا جاتا ہے شیرشاہ سوری سے متعلق شیرشاہ سوری وہاں ویری گوڈ رائیڈ یہ سارے سینٹرل ایشیانز یہ افغانز اور یہ وہاں ویری گوڈ رائیڈ وہ کہتے ہیں کہ جب ڈلی پہنچا حکمران بن کے تو کہنے لگا کہ یہاں پہ ہاتھی کا بڑا تذکرہ ہے بھی میں آج ہاتھی کی سواری کروں گا چڑھا دیا کہ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں لگام شگام نہیں ہوتی جانور کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں میں خاک سواری کروں گا میں نہیں بیٹھتا لاؤ میرا گھوڑا نیچے اتر گیا مرینگو ایک بڑا مشہور گھوڑا کس کا تھا گھوڑا آپ کا قریبی ہے بڑا نیپولین بوناپارٹ بہن ہوئی ہے سلیم صاحب اس سال کا سب سے مہنگا گھوڑا پتہ کس نے گرید ہے کس ہے سر شیخ محمد کون سے والے نے شیخ محمد دبائی والا وہ سعودیہ والا ان چیزوں کا شوقین نہیں ہے اور 43 لاکھ ڈالرز یعنی 4.3 ملین ڈالرز کا گھوڑا پھر خرطوم وہ 5 کے 6 ملین ڈالرز کا گھوڑا تھا جس کا سر وارڈ فادر نے کٹوا دیا تھا زرداری نے بڑا شوق سے جی اور زرداری صاحب خیر زرداری صاحب تو سرکاری خرچے پر گھوڑے پالتے رہے ہیں زیادہ تر اس وقت زرداری صاحب اتنے امیر نہیں تھے امیر تو اب ہوئے ہیں اب تو وہ اتنے امیر ہوئے ہیں کہ شیخ محمد کا گھوڑا بھی خرید سکتے ہیں پیر صاحب پگاڑا کے گھوڑے بڑے مشہور تھے بڑا شوق تھا انہیں پھر عبدہ حسین جی جی یا ان کا سٹیٹ تھا بہت شاندار فارم سستے تو سستہ کنے کیا تھا مل جانتا سر گھوڑا بھئی ڈیڑھ دو لاکھ اس سے زیادہ مہنگا نہیں ہوتا اگر گزارے کا گھوڑا لینا بلکہ اگر کہتے ہو تو بڑا شاندار آدمی ہوا کرتا تو پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں لاہور ریس کورس محمد خان یہ ٹرینر تھا مارا بڑا پیارا اچھا آدمی he was from سرگودہ تو میں تمہاری بات کروا دیتا ہوں ہاں سر جنہ مہنگا پٹرول ہوگیا گھوڑے ہی لے یہ نسل سے گھوڑے وہ تو شروع پانچ سات لاکھ سے ہوتا ہے پہلے تو اپنے آپ کو ٹرین کرو نا رائیڈنگ سیکھو رائیڈنگ آتی ہے سر مجھے آتی ہے تو پھر ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کا گھوڑا لو اور مزے کرو گاڑی بیج دیں نہیں نہیں ہم دونوں لیتے ہیں اور یہاں پہ اسے بھگایا کریں گے میں پچھے ریڑا پان لانا یہ بڑی اچھی ایکسرسائز رائیڈنگ ویسٹ ایکسرسائزز میں سے ایک ہے اور آپ کے پروسٹریٹ کی اس سے بہتر ایکسرسائز ہے ہی کوئی نہیں میں ایک دن پوسٹریٹ پارٹی گیا ہوئی سان میں سان بغیر کٹھی کے بیٹھا ہو بغیر کٹھی کے بیٹھنا اتنی بڑی ہماکت ہے اس کے بعد تمہاری ٹانگوں کا حشر کیا ہوا ہوگا اس دن لتا میری کام نہیں سکھا اب وہ تھا شوٹنگ تھا فیلت پاکی نا بڑا سار میرے دوست تھا گیا سر گجر دو درنا ہے میں ادھا کوڑا لیا گیا وہ ادھا پوڑا کھینٹر میں دو دو بیچیا آپس آیا تو سر کھل چکی ہوں گی آپ کی دونوں ٹانگیں کافی دیر میں ڈبلیو بڑھ کے ٹھوڑ دا رہے ہیں سردہ صاحب نے گھوڑوں کے بارے میں بڑی مجھدار باتیں بتائیں یہ بڑے مشہور کیریکٹرز ہیں یہ گھوڑے ایک گھوڑا اور اگر آپ نے یاد دلا دیا ہے سلاہ الدین یوبی نے لاؤدین یوبی بہت بڑا بادشاہ تھا یہ ایجپٹ کا بادشاہ تھا ہار کرت تھا بڑا باکمال آدمی بڑا ہی باکمال آدمی اور اس پر ہمیں بڑا فخر کرنا چاہیے تو ریچرڈ کا گھوڑا وہ دیکھ رہا تھا کہ زخمی ہو گیا اور ریچرڈ نیچے آنگ گرہ اب وہ گھوڑے کے بغیر لڑ رہا ہے گھوڑا تو آج سے نکل گیا اب اس لیے کہ زخمی ہو گیا بیچارہ اس نے پھر اپنا گھوڑا بھیجوایا تازی نسل کا تازہ دم گھوڑا دیکھو اس کا حوصلہ اس کی عمد دیکھو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اب یہ فاول ہوگا جیسے اچھا شکاری کبھی بیٹھے ہوئے پرندے پر فائر نہیں کرے گا اسے پھلو اڑائے گا فائر لگا گا یہ کون سو جنگ تھی یہ بیٹل آف جافہ گیارہ سو بانوے میں یہ جنگ ہوئی صلاح الدین ایوبی کی یہ جو تلیبی جنگیں تھی یہ بھی کہا جاتا کہ گھوڑا کھڑے کھڑے ہی اپنی نیند پوری کر لیتا اور جب وہ لیٹا ہو تو کہتے ہیں کہ وہ بھی معار ہوتا ہے اس دن یہ بار ٹھیک ہے گھوڑا کھڑے ہوئے سویا ہوتا ہے گہری نیند سویا ہوتا ہے یہ نا ہمیں چلا رہے ہوئے تو سوتا ہوئے رہا کی کم پیش بچا میں سے میں نے رائیڈنگ کرنے میں سب سے پہلے کیا چیز خریدوں گھوڑا کاتھی چابک یا لانگ شوز تم سب سے پہلے وہ پتریس ہی خریدو کھرکنا اور اس کی پریکٹ وہ بڑا زبردست کام ہے یہ کھرک کر کے پھر اس کو یوں یوں کرتے کرتے بعد میں کرتے ہیں یہ تو بہت اچھا وہ کھرکنا کھینے کی تاہیت ہے اگر رنگی لے دی گھڑی جینا تین چار لیٹانے کھرکرے پہے کھرک کرتا ہے وہ جاہاں کھرکتا ہے کر کے سارے کوڑے دیاں کھا دیا چمڑا کیوں دیا تمہیں کس نے بتا دیا ہے کہ میں باقاعدہ کوئی کوچوان ہوں ناصر چنیوٹی یاد آگیا میں سے ناصر چنیوٹی نے جتنا گھوڑا چلایا ہوا ہے چانگے میں تقریباً اتنے ہی میں نے بھی چلایا اور میں گھوڑ نہ بیکھا تو موں بھی کوڑے رگا ہوگی ریس دیکھی کبھی گھوڑوں کی وہ گیاں یار ایک دو باری میں دیکھی براہ نیٹ پہ پڑی ہے ایک ریس اس میں گھوڑا ہے پاکستان سب سے پیچھے ہوتا ہے سب سے نالائک اس کا در تھرڈ کلاس ہر چکر پہ اس کا تذکرہ وہ انتہائی حکارت سے کر رہا ہوتا ہے اور جس طرح پھر وہ حیران کرتا ہے نیٹ پہ پڑی ہے دیکھئے گا اس کا نام ہے پاکستان سٹار اور کیا نکلا ہے پھر اور میں سمجھتا ہوں heads off to the jockey وہ جوکی بڑا کمال کرتا ہے ہمیں بھی اچھا جوکی مل جائے نا ہمارا گھوڑا ہے بہت تگڑا ملتے ہیں تو وہ جو یا تو انتہائی کرپ کیا پھر انتہائی مجبور یہ ہمارا سٹیلین ٹھیک ہے بیسٹ ٹھیک ہے لیکن مجبور بہت ہے اب یہ خود ہی پاکستان سٹار کی آپ بات کر رہے ہیں کتنا مرضی مجبور ہو یہ نکلے گا چلیں اللہ کریں دا گز دا دا مدان دا ہی انکر نانا دا تسی پی رونا سٹیلین ٹھیک ہے ساتے کوڑا دے بھی بس کشی کھلی جا سٹیلین ٹھیک ہے کڑھائی والا جو ہے نا اس پہ اچھی ایٹھا ٹائم انکر بھی نے سائنسدان بھی نے جوگت پاس بھی نے ویلڈر بھی نے یہ اچھی نہیں it doesn't sound good باغی صاحب نے کوڑا لے لیا چھوکیاں دے والوں دوالے پہلتے ہیں انہ نے مانگنالیاں کہنا مسکندرہ یہ فوسوفالیا ہے باغی صاحب آپ کس واریئر سے متاثر ہیں اے اے وہ جب فوجی کے رفتار ہو یہ نا کہندہ ہوجڑے لوکے ہیں انہوں کو نہیں پڑھا رہا تو تین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظنا سے